وولکم بیک ڈمزاکرہ رملا یہ بتائیں لاؤ تو آپ نے پڑھا یہ موڈلنگ کا خیال آپ کو اس سے پہلے آئیتا ہے یا واپس آ کے آیا نہیں نہیں میں نے پہلے سے شروع کیا تھا پارٹ ٹائم مطلب شروع کیا تھا اچھا اور مجھے شوق تھا شروع سے تو I wanted to pursue it پھر مجھے بیچ میں تھا کہ اچھا I need to pick one کون کیا کروں وقالت کروں کہ موڈلنگ کروں میں ڈیلے کرتی گئی decision اپنا اور ساتھ کام بھی ہوتا گیا مگر موڈلنگ نے آپ کا پیچھا نہ چھوڑا مطلب میں نے بھی pursue کیا ہے actively مطلب مجھے چاہیے اور آپ اب fitness instructor بھی ہیں ارے واہ یہ آپ نے کیا کہیں سے چھوڑ دی پھر ہاں جی چھوڑ دیا وہ وہ کی چھوڑ دی بس اس میں کوئی future نہیں تھا اور بس وہ میں نے کیا اور وہ اس کا time یہ کیا ہوتا ہے fitness instructors فٹنسٹر ہے یہ کیا ہوتا ہے بس group exercise دوتی ہیں تو اس کی وہ conduct کراتی تھی اچھا exercise ہے یہ fitness کے لئے اچھا اچھا exercise نہیں ہے جم کے اندر جا کے آپ اپنی fitness کے لئے جو exercises کرتے ہیں اور جو شخص آپ کو کراتا ہے اس کو کہتے ہیں fitness instructor inspector inspector نہیں ہوتا ہر چیز کا اچھا چھوڑ instructor instructor آپ کبھی gym گئے ہیں gym گیا نہیں بسے gym جانا چاہیے اگر مجھے رملا بولیں تو میں جاؤں گا نہیں سب کو جانا چاہیے سب کو active رہنا چاہیے اپنی health کا دھیان رکھیں سب لو میں دو تین مرتبہ گیا ہوں صفائی کر کے وہ کہتے ہیں جاؤ جاؤ مجھے جاؤ 17 سیرے پہ دیتے ہیں بس یاد پندرہ سولہ سو رو پہ دیں تو پھر جاؤں یار آپ کوئی اس سے کوئی کوئی ٹپو گیا رہا دیں میں بھی fitness بس active رہیں walk کر سکتے ہیں running کر سکتے ہیں joe کر سکتے ہیں آپ بھاگیں آپ gym چلے جائے گا gym نہیں جانا تو پھر آپ running کر لیں لیکن active رہیں کچھ کرنا بہت ضروری ہے آپ message واضح ہی کرتے ہیں کوئی fitness کے لئے سائیکلنگ کر لیتا ہوں کبھی اچھا treadmill تھوڑی سی کر لیتا ہوں لیکن میں regular نہیں کرتا یہ بڑی غلط بات ہے جب میں آپ کی age کا تھا تو اس وقت میں اسے چھال کے دھتا تھا اگر کر نہیں ہوں باپ تو جانے تو پلیز آپ continue کریں تو اس وقت میں weight training کرتا تھا اچھا ابھی بھی muscles میرے ایسی shape میں ہیں لیکن یہ ہے کہ میں اب وہ regularly نہیں کر سکتا time نہیں ملتا مگر آپ کو کرنا چاہیے ہے naturally لیکن آپ کا خیر ویسے بہت آپ کا کام ہوتا ہے ادھر ادھر بھاگنے کا لیکن otherwise you should take out some time for yourself as well بالکل ایسی ہے اور میں تو لوگوں کو کہوں گا جو یہ بھی کہہ رہی ہیں اور آپ بھی کہہ رہے ہیں کہ سارے لوگ exercise کیا کر رہے ہیں لیکن problem یہ ہے کہ کہنے کے بعد میں شرمندہ ہو جاتا ہوں کیونکہ پاکستان میں نہ پاکستان ہیں نہ یہاں پہ غریب آدمی جم میں جا سکتا ہے نہ غریب آدمی ڈریڈ میل لے سکتا ہے نہ وہ سڑک پہ بھاگ سکتا ہے تو اس لئے اس ملک کے اندر exercise کرنے کا کہنے کا تو بڑا آسان ہے لیکن ویسے کرنا بڑا مشکل ہے سر آپ نے کہا تھا میں ان کی ایج کا تھا کتنی ایج تھی تاب آپ کی بچپن کی باتیں بتا رہے ہیں ایک میں بات بتا ہوں کہ میں بیٹھا باتا پیچھے تو یہ گانہ گا رہے تھے میرا پچھے ملاجہ والی تو میں ان لوگوں کو بتانا جاتا ہوں کہ یہ میرے سے زیادہ اچھا میرا گانہ گا رہے ہیں Oh my god Oh my god پہلے ہی وہ ہمیں ماننے ہے آپ کو کسے اور اس کو ہوا بھر کے جا رہے ہیں یہ ایک گھبارہ میں کیسے نیچے ہوتاروں گا نہیں آج کل کا جو ٹیلنٹ ہے نا واسے میں آپ کو سچ بتاؤں ہم نے انڈسٹری تو بنائی ہم نے اس کو سویٹ ان بلڈ دیا اپنا میں ان میں سے ہوں لیکن اب جو ٹیلنٹ آ رہا ہے نا وہ ہم سے بہت آگے ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان کا کمپٹیشن ہی بہت مل رہا ہے اس لیے ایک دوسرے سے بھی کپیڑ کرنا پڑتا ہے اور ٹیونر بھی آگیا نا وہ تو ہے وہ تو ہے وہ تو ہے بلکہ یہ بھی بڑی بارنٹ بات ہے کہ یہ میں چاہوں گا کہ یہ لوگ ٹیونر نے استعمال نہ کیا کریں کوشش کریں کہ پورا کا پورا جو ٹریک ہے وہ ایک ہی گوہ میں گانے کی کوشش کریں مشکل کام ہے لیکن اس سے ان کو ٹریننگ ملے گی ہمارے زمانے میں ٹیونر نہیں تھا بلکل بلکل میرے تینوں album جو تھے جو پہلا بول تجھے کیا چاہیے اس میں اللہ میرے دل کے اندر تھا وہ کہن دی ہے صحیحہ میں تریہاں تھا دوسری album چھے مجھا جاں والی مہندی بھی اس کے اندر گانا تھا اور تیسری جن جان سونی ہے یہ دو دار تین میں آخری album آئی تھی اور اس سے پہ ٹیونر آئے ہی نہیں تھا تو ہمیں پورا گانا گانا بڑتا تھا ہم نے جو بھی اچھا پورا گایا وہ وہی تھا جو ہم نے میک کسام نے گایا سر آنالی کے پاس بھی ٹیونر نہیں ہے ہم سب کیا سکتے ہیں وہ ہم نے اسے لے کے دیا مجھے 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 آپ کا کوئی انٹریس ہے فنوری لاتیفہ کے اندر پرفارمنگ آرٹس کسی 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 کا اور آرٹ کوئی آپ کا تھییٹر اور اس کے بعد اب آپ کو دیکھتی ہو ایکٹنگ ہاں انٹریس تو ہے مطلب دیکھیں ایک مائٹ گئٹ انٹو لیکن ابھی تو کوئی اسا کوئی ایک زمانہ آپ کو بتا ہے اجواز صاحب جو ہیں ہی اس ایسا دن بیگروند میوزک فا پاکستانی فلما اور ایک فلما پرویوز بھی کر چکے مہین ہے یہ یہ ویسے آپ کو ایک زمانہ میں شوق ہو اور اس کے بعد آپ کا غائب ہو گیا شوق سارا نہیں نہیں وہ فلما یا سرا آپ نے ٹک کرنی تے بنانا چاہ رہا تھا پیسے تاکہ اس کو بعد میں لگائیں کہیں پہ جیسے ابھی اب اپنے پیسے لگا گیا ہم پولٹکس کرتے ہیں اپنی پارٹی اندر لیکن ہوا یہ کہ پیسے کیا بننے تھے وہ نقصان ہو گیا الٹا ملکل مرسا جو تھی وہ فلوب ہو گئی لیکن اس کا ایک گانہ البتہ بہت بڑا ہٹی بہت بڑا آپ نے وہ گانہ سنو ہوگا میں تنو سمجھا ہوا کی اس کے بعد یہ انڈین فلم ہے بھی ابھی ریسنٹی بھی آپ نے اس لکھو گا وہ کرن جوہر نے پھر مجھ سے مانگا ان کو اچھا لگا تو ہم نے اس کو بہت مہنگا بیچا بلکہ اسے میرے پیسے تو میں نے نہیں لیے لیکن جو پوڈیسر تھے اس کے فلم کے دو تھے ایک عمان اللہ خان تھے اور ایک وکرم ککر تھا جو کہ انڈیا کا تھا تو ان کے تھوڑے بہت پیسے ان کے واپس آئے صرف اس گانے کی وجہ سے لیکن باکس آفیس پہ فلوب ہو گئی مگر وہ گانا ہے ایک بڑا اس میں سے ایک سکسیسول چیزہ جو کہ آج بھی آپ سنتے ہیں ان کو بھی دیکھیں وہ گانے سے ایک دم یاد آگئے ہیں وہ میں نے رہت کو رات ودلی خان جو ہے ان کو خود کہا گانے کو میرے کہنے پہ وہ آئے انہوں نے گانا گایا بھی اور وہ آج بھی مجھے بتاتے ہیں کہ جتنے بھی گانے میں نے آج تک گائے ہیں سب سے زیادہ اگر مجھے ریکویسٹ ہوتی ہے بار بار گانے کی کسی کانسٹ میں وہ اس گانے کو اور سر یہ پاکستانی واحد گانا جو سب سے پہلے یوٹیوب پہ بلینز میں گیا تھا اچھا اور ٹیونر میں نہیں ہے